اور پھر یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئی لبے لباب یہ تھا کہ جو آئین کے آرٹیکل اکاون اور آئین کے آرٹیکل ایک سو چھے کے تحت جن انڈیپینڈنٹ لوگوں نے آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کے جنرل الیکشن میں کامیاب ہونے کے بعد سنی اتحاد کانسل کو جوائن کیا یہ سیٹس سنی اتحاد کانسل کو جانی چاہیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک ڈیسیئن کیا جس میں انہوں نے آئین کے آرٹیکل اکاون اور آئین کے آرٹیکل ایک سو چھے الیکشن ایکٹ کی دفعہ ایک سو چار اور متلکہ رولز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا کہ سنی اتحاد کانسل ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جس نے نا انتخابات میں حصہ لیا اور اس وجہ سے ایک سیٹ بھی نہیں جیتی انہوں نے اس لیے یہ ان سیٹس کے حق دار نہیں ہیں اور جو لوگوں نے سنی اتحاد کانسل کو جوائن کیا وہ فور دی پرپزز آف آرٹیکل ففٹی وان اور آرٹیکل وان زیرو سکس آزاد امیدوار کنسیڈر ہوں گے تو انہوں نے جو پاسٹ پریسیڈنٹس تھی دو ہزار دو میں یہ قانون نافذ کیا گیا سترویں ترمیم نے اس کو پروٹیکٹ کیا تب سے لے کے آج تک یہ ہمیشہ پریکٹس رہی ہے اور قانون کی منشاہ بھی یہ ہے کہ ہر اسیملی میں جب نو منتخب آرکین آتے ہیں تو پولٹیکل پارٹیز کو آزاد آرکین جوائن کرتے ہیں جو آزاد آرکین باقی بچ جاتے ہیں انہیں منہ کر کے یہ سیٹس باقی سیاسی جماعتوں میں متناسب نمائندی کے پرنسپل پر بانٹ دی جاتی باہر کیف انٹرسٹنگلی آج جو ڈیسی این آیا ہے آٹھ پانچ سے بڑے عدب سے میں عرض کروں گا میں بھی عرض کہ اس کے جو ان ڈیپتھ مطالعہ کریں گے جب تفصیلی فیصلہ آئے گا لیکن شارٹ آرڈر کی حد تک یہ بات سمجھ آئی ہے کہ ریلیف مانگنے تو آئی تھی سنی اتحاد کانسل اور اس کو سپورٹ کیا دوسری پوٹیشن جو کمل شوزب صاحبہ کی تھی پی ٹی آئے تو فریق نہیں تھا مقدمے نے اور نہ ہی پی ٹی آئے نے یہ سیٹس کلیم کی کلیم تھا سنی اتحاد کانسل کا اس کو یکسر پرے کر دیا گیا کیونکہ جو آئینی سکیم ہے وہ بہت کلیر ہے یہ ایک ایسا کام تھا جو کہ وہ سارے عراقی نے اسیمبلی کر چکے تھے جو اب ریورس نہیں تھا ہو سکتا ہے ریورسبل تھا کہ وہ اپنے ڈیکلریشنز دے کے پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ممکن نہیں تھا ان کے لیے لیکن جو بادی و نظر میں ریلیف دیا گیا ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کو دے دیا گیا جو کہ نہ تو درخواست گزار ہیں نہ انہوں نے یہ ریلیف مانگا نہ انہوں نے یہ تقاضی کیا اور قانون کا یہ بھی منشاہ ہے کہ سپریم کورٹ جب ون ایٹی فائیو ٹو میں ایک سو پچاسی میں جب سپریم کورٹ آف پاکستان کسی کیس کا جائزہ لیتی ہے تو عدالت ان پلیڈنگز کی حد تک ہی محدود ہوتی ہے عام طور پر جو کہ لور کورٹ سے ان تک پہنچتی ہیں پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ پانچ سفر کی اکثریت سے آیا تھا اس فیصلے میں تو پاکستان طریقہ انصاف کا کلیم نہیں تھا اور الیکشن کمیشن نے جو سیٹس ریزرف سیٹس دیں تھی جن سیاسی جماعتوں کو ان سے منسلک جو ایمنیز اور ایم پی ایز تھے خیبر پختونخواہ اسمبلی میں پنجاب اسمبلی میں سبائی اسمبلیوں میں سندھ اسمبلی میں اور قومی اسمبلی میں ان میں سے میں اگر یہ کہوں کہ اسی فیصل جو اراکین اسمبلی ہیں ریزرف سیٹس پہ وہ دالت کے سامنے نہیں تھے جن کو پہلے مطل کیا گیا اور آج وہ جو نوٹیفکیشن تھا ان کو ڈیکلیر کرنے کا وہ یکسر اس کو سیٹسائیڈ کر دیا گیا حالانکہ قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کسی کو نوٹس دیے بغیر کسی کا موقف سنے بغیر اس کی شنوائی تب تک نہیں سمجھی جائے گی کہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہے جب تک کہ وہ پروسیڈنگز کا حصہ نہیں بنتے اور وہ آکے اپنا موقف پیش نہیں کرتے یہ بات بھی حیران کن تھی اور اس بات کا اظہار جو نوٹ دیا ہے جسس یا یا فریدی صاحب نے انہوں نے کیا کہ کیونکہ جو ایم پی ایز اور ایم این ایز منتخب ہو چکے ہیں خواتین اور اکلیتی اراکین وہ ہمارے سامنے نہیں ہیں ان کی اکثریت تو الیکشن کمیشن انہیں سنے اثر نو اور وہ اپنے فیصلے پہ اگر نظر سانی کرنا چاہے تو وہ کر لے ایک اور انٹرسٹنگ چیز جو دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئے کے خود ہی یہ اکس کیا گیا ہے کہ اسی کے قریب اراکین ہیں جو کہ پی ٹی آئے کے ہو سکتے ہیں اور ان میں سے شاید انتالیس ہیں یا اکتالیس ہیں انتالیس لوگ ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی محلے پہ اپنے نومینیشن پیپرز میں یہ لکھا کہ ان کا تعلق پاکستان طریقہ انصاف سے ہے ایک ایسی جماعت سے جس نے الیکشن ایکٹ دو سو پندرہ کے تحت اپنے انتخابات نہ کروا کے اپنا نشان جو ہے وہ حاصل نہ کر سکی اس کی گورننگ باڈی ہی نہیں تھی اور آج تک کا یہ سیٹل روہ ہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا پاکستان مسلم لیگ نون کو سینٹ کے انتخابات میں ان حالات کا سامنا تھا جب میاں نواز شریف کو پارٹی صدارت سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہٹایا تو جو ٹکٹس انہوں نے جاری کیے تھے پارٹی نے وہ ٹکٹس بھی نال ان وائیڈ ڈیکلیئر کر دیے گئے اور ہمارے جو دوزار اٹھارہ کی سینٹ کے عراقین تھے وہ آج بھی اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں تو وہ ان کے سامنے انڈیپینڈنٹ لکھا ہوا ہے کیونکہ وہ ریٹرن ہونے کے بعد یہ فیصلہ آیا تھا اور ان کو وہ تین دن کی میاد بھی گزر چکی تھی تو ہسٹری میں جاتے ہوئے تکلیف دے بات یہ ہے میرے لیے بطور ایک قانون کے اور آئین کے طالب علم کے کہ اپیرنٹ لی یہ لگتا ہے کہ آئین کے آرٹیکل اکاون اور آرٹیکل ایک سو چھے کی تشریح ہونے کی بجائے محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے انہیں ری رائٹ کر دیا گیا ہے سارے نو تحریر کیا گیا ہے کیونکہ اس میں تو ذکر ہے کہ وہ پلٹیکل پارٹی جو الیکشن میں مکمل طور پر حصہ لیتی ہے یہ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ان لوگوں نے اپنے اپنے نشان لیے اور ان میں سے بہت ساروں کے نومینیشن فارمز جو ہیں ان کے ساتھ کوئی ٹکٹ کوئی سرٹیفکیر نہیں تھا لگا ہوا وہ شاید چاند لوگوں کا تھا لیکن باقی نے کسی نے یہ زہمت گوارہ نہیں کی انہوں نے اپنی چوائس سے یہ نشان لیے پھر جیتنے کے بعد انہوں نے الیکشن کمیشن میں یا انہوں نے پشاور ہائی کورٹ میں اور یا ان پرسیڈنگز میں سپریم کورٹ کے سامنے ان اسی عراقین نے نہ وہ خود پیش ہوئے نہ انہوں نے بیانات حلفی جمع کروائے کہ ہمارا تعلق پاکستان طریقہ انصاف سے ہے ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ہمیں پاکستان طریقہ انصاف کا ہی کنسیڈر کیا جائے اور اس کی ویسس پہ ہمیں مخصوص نشستیں لوٹ کی جائیں البتہ ان سب کا یہ کلیم تھا کہ ہم نے اپنی آزاد منشا سے بلا رغبت اور کسی خوف کے سنی اتحاد کانسل کو جوائن کیا ہے اور ہماری سیاسی جماعت آج سے سنی اتحاد کانسل ہوگی اور جو درخواستیں انہوں نے قومی اسیملی میں یا سبائی اسیملیوں میں گزاریں متلکہ سپیکر صاحبان کو انہوں نے لکھ کے دیا اور الیکشن کمیشن میں ان کی ایفیڈیوٹس گئے ہوئے ہیں کہ ہمارا سیاسی تعلق ہم آزاد حیثیت میں جیت کے آئے ہیں اور ہمارا سیاسی تعلق جو ہے سنی اتحاد کانسل سے ہے ایک اور جو انٹرسٹنگ چیز مقدمے کے دوران سامنے آئی تھی اور شاید اسی وجہ سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ وہ اس سمت میں نہیں تھی جا سکتی تو شاید عدالت نے مناسب سمجھا کہ یہ ایک راستہ ہو سکتا ہے جس سے ان کو مزید سیرس جا سکتی ہیں کہ سنی اتحاد کانسل کے آئین کے مطابق کوئی غیر مسلم اس پارٹی کا رکن نہیں ہو سکتا اب وہ کلیم کریں اگر اکلیتی نشستیں تو یہ بہت بڑی ایک منافقانہ سی بات ہو جاتی ہے تو تو اس صورت میں شاید پھر جو ایک ایک نتیجہ آخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ شاید پھر یہ رستہ جو ہے وہ زیادہ بہتر رستہ تھا جس میں آہ بے شک اس میں جو آئین کی تشریح کا ایک پرنسپل ہے اس سے آگے جا کے آئینی پروینز آرٹیکل ففٹی وان اور آرٹیکل وان زیرو سکس میں جو واضح لکھی ہوئے الفاظ ہیں ان کی بجائے ایک نیا میکنزم تجویز کیا گیا ہے اور ماضی میں اس کی مثال ہم کو بہت کم ملے گی آئین کے آرٹیکل ففٹی وان میں ایک میکنزم موجود ہے کہ جب انتخابات ہو جائیں گے تو جو آزاد عراقین جیت کے آئیں گے جس طرح کہ یہ عراقین تھے وہ خود الیکشن کمیشن میں بذریہ ایک پارٹی کے رجوع کریں گے کہ ہم فلان پارٹی کو جوائن کرتے اور اس پارٹی کا ہیڈ ان کے جو ڈیکلریشنز ہیں وہ جمع کرائے گا تین روز کے اندر اندر وہ تین روز بھی گزر گیا ہے وہ ڈیکلریشنز آ گیا ہے یہ بات درست ہے اب ان سارے ڈیکلریشنز کو کدھر لے کے جائیں انہوں نے تو کہیں نہیں لکھ کے دیا ہوا ان پروسیڈنگز میں آپ سب نے وہ لائف سٹریمنگ ہو رہی تھی وہ کبھی آ کے اسی لوگ کھڑے نہیں ہوئے اور انہوں نے نہیں کہا کہ یہ سننی اتحاد کو انہوں نے جوائن نہیں کیا انہوں نے نہیں کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کا نشان ان کے پاس نہیں تھا لیکن وہ امیدوار انہی کے تھے اور اس لیے سیٹیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے کھاتے میں ڈالی جائیں ان کا تو تقاضی اگر ان میں سے کچھ لوگوں نے کہیں نہ کہیں پہ بیٹھ کے بات کی تو ان کا کیس یہ تھا کہ ہمارا سیاسی تعلق سنی اتحاد کانسل سے ہے وہی ان کی شناخت ہے وہی ان کی جماعت ہیں اور سنی اتحاد کانسل کو یہ نشستیں لوٹ کی جائیں تو اس لیے یہ ایک دفعہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک ایسے دوراہے پہ کھڑے ہیں جہاں پہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جو آئین کی تشریح کرنا تو عدالت کا اختیار ہے لیکن یہ معاملہ تشریح سے آگے چلا گیا ہے اور یہ لگتا یوں ہے کہ جیسے آئین کے آرٹیکل ففٹی وان اور وان زیرو سکس کو ری رائٹ کر دیا گیا اس میں نئی چیزیں لکھتی گئی ہیں جو کہ بطور سٹوڈنٹ آف کانسیچوشن میرے لیے اس کو سمجھنا اس کو ڈیجسٹ کرنا مشکل نظر آ رہا ہے باہر کیف یہ عدالت کا ایک حکم ہے اور ہماری جو تربیت کی گئی ہے اور جس طرح سے ہمیں سکھایا گیا ہے سب کو کہ عدالت کے حکم کے آگے سرے تسلیم خم کریں لیکن ایک ایک وکیل ہونے کی حسیت سے اور ایک ایسی جگہ پہ ہونے کی حسیت سے جس کا تعلق براہ راست قانون اور انصاف کی فرامی سے ہے میرے لیے یہ بات تکلیف دے ہے کہ جو شارٹ آرڈر کی جو جو ورڈنگ ہے اور جو اس کا مطن ہے اور جو اس کا جسٹ ہے وہ آئین کی پلین جو ریڈنگ ہے جو سادہ طریقے سے ہم آئین پڑھتے ہیں اور ہمیں سمجھ آتی ہے اس کے برعکس ہے تو ایک ایک بات تو یہ دوسرا یہ مجھ سے پوچھا گیا بار بار سوال آ رہا ہے کہ کیا وفاقی حکومت اس پہ نظر ثانی کی اپیل کرنا چاہتی ہے دیکھئے ابھی تک وفاقی حکومت کے تمام فیصلے کابینہ میں ہوتے ہیں اور میرے پاس یہ اختیار یا آثورٹی نہیں ہے کہ میں کابینہ کے اجلاس کے بغیر یہ کہوں کہ جی ہاں اس پہ نظر ثانی ہوگی یا ہونی چاہیے یہ رائے میں محفوظ رکھتا ہوں جو میں کابینہ میں دوں گا دوسرا اس میں جو اصل معاملہ ہے وہ سیاسی جماعتوں کا ہے جو ہمارے حکومتی اتحاد میں جماعتیں ہیں پاکستان مسلم لیگ نون ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے متحدہ قومی مومنٹ ہے اور یا جو ہمارے دوست آج کل دوسرے بینچز پہ ہیں جمعیت علماء اسلام یہ وہ جماعتیں ہیں جو افیکٹ ہوئی ہیں اور جن کے عراقین افیکٹ ہوئی ہیں اس فیصلے سے جو کہ نوٹیفائی ہو چکے تھے حلف لے چکے تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے اسیملیوں میں صوبائی اور قومی میں تو اس پوائنٹ آف یو کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سیاسی جماعتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ کون سی سیاسی جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ وہ نظر ثانی میں جائیں اور نہ جائیں آئینی اور قانونی سوالات اس میں یقیناً ایسے ہیں کہ وہ کون سی جورسڈکشن ایکسرسائز کی گئی ہے ابھی تک میں یہ بھی سمجھنے سے کاثر ہوں کہ وان ایٹی فائیو میں تو اس طرح کی پریسیڈنٹس نہیں ملتی وان ایٹی فور میں بھی کام ہیں اب وان ایٹی فور کے علاوہ وان ایٹی سیون ایک رہ جاتی ہے لیکن اس میں بھی ہماری عدالت عظمہ نے خود ہمیں کہا کہ وہ اس طرح کے حالات میں وان ایٹی سیون بھی ایکسرسائز نہیں کی جاتی اس کے لیے جو ریجنل لس ہے وہ اس حوالے سے اس کے کچھ پیرامیٹرز دیکھئے گئے ہیں تو باقی تفصیلی فیصلہ آنے تک میں سمجھتا ہوں کہ میں مزید اس پہ جو اپنی رائے دینا چاہوں گا یا دے سکتا ہوں وہ بطور وکیل کے یا قانون اور آئین کے طالب علم کے وہ میں اپنا حق ضرور محفوظ رکھوں گا میرے اپنے ذاتی خیال میں اس فیصلے کی وجہ سے بہت ساری جو کنفیجنز اور سوالات ہیں انہوں نے جنم دیا ہے اور جو قانون کو سمجھنے اور پڑھنے والے لوگ ہیں وہ اس پہ کمنٹ کرتے رہیں گے اور ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جو فیلحال اگر آپ بعدی النظر میں بات کریں تو اس میں کلیریٹی نہیں ہے میرے نزدیک جو سیمپل ڈیسیئن ہے جو جسٹس عمین الدین صاحب نے اناؤنس کیا اور انہوں نے یہ درخواستیں ڈسمس کی اور انہوں نے کہا کہ سنی اتحاد کاؤنسل انٹائٹل نہیں ہے وہی بات جسٹس جا یا فریدی صاحب نے کی اور انہوں نے آخری آخر میں یہ کہہ دیا ڈسمس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن اسے دیکھ سکتا ہے دوبارہ کھول کے کہ اس میں سے کیا ہو سکتا ہے باہر کے فریدیسیئنز بہتر اچھے فیصلے وہی ہوتے ہیں جن پہ لبکشائی نہ ہو جو عام فہم سمجھ میں بھی آتے ہوں اس میں کچھ قانونی اور آئینی موشگافیاں اس طرح کے انوالو ہو گئی ہیں کہ یہ زیرے بحث رہے گا اس پہ لوگ اپنی رائے دیتے رہیں گے جو آئین اور قانون کے تحت جو ہمارا تنقید کا حق ہے وہ بھی ہم ایکسرسائز کرتے رہیں گے جو قانونی چارہ جو ہی ہے وہ سیاسی جماعتیں اپنی اپنی جو ان کی مجھ سے عاملہ ہے اس میں بیٹھ کے اس کا فیصلہ کریں گے ایک میند شاید عبداللہ دیکھیں میں اس کانسٹیوشنل ایشو کو پولٹیکس سے مکس اپ نہیں کروں گا حکومت کو تو کوئی چیلنج نہیں ہے کیونکہ دو سو نو یا دو سو آٹھ عراقین کی اکثریت جو ہے وہ آج بھی حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے اور آپ نے بجٹ اچلاس میں بھی دیکھا کہ بڑی بھرپور اکثریت تھی حکومتی بینچوں کے اوپر جنہوں نے بجٹ پاس کرتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کیا اور منی بیل پاس کیا کچھ چیزیں ہیں کہ اگر حکومت کا ایک ریفارم ایجنڈا تھا کہ وہ عام آدمی تاکہ انصاف کی رسائی کو بہتر بنانے کے لیے یا جو ہم پہ یہ کرٹیسزم کیا جاتا ہے کہ ہماری جو جوڈیشری ہے وہ جو ورلڈ رینکنگ ہوتی ہے مختلف انڈیکیٹرز ہیں اس میں اس میں اس کا نمبر نیچے ہے اور اس کے لیے بار بوڈیز اور بہت سی جو نون گارمنٹل ارگنیزیشنز ہیں وہ بھی کہتی ہے کہ ججز کی تقرری اور ججز کے اعتصاب کے طریقہ کار جو ہے وہ وہ کامیاب نظر نہیں آتا اس میں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں اور اس بات کا اظہار کیا بھی گیا کہ حکومت کے پاس جب یہ ساری سیرز کا معاملہ ہو گیا تھا تو پشاور کے الیکشنز کے بعد جو سینٹ کے الیکشنز ہونا تھے اس کے بعد جو ہے وہ یہ توقع کی جا رہی تھی کہ حکومتی اتحاد بیٹھ کے کچھ ایسی کونسٹیچوشنل ریفارم کرے جس کی وجہ سے جو تو کچھ انوملیز ہیں ان کا بھی خاتمہ ہو اور عام آدمی جس کے لیے قانون کا نظام اور یہ آئین اور قوانین بنائے گئے ہیں لٹیگنٹ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں جو مقدمات کی فیصلوں میں تاخیر ہے وہ کسی طرح سے اس ٹائم فریم میں آ سکے جو اور بہت سارے چیلنجز ذرپیش ہیں جوڈیشل پروسیسز میں ان کو آسان بنایا جا سکے اکاؤنٹیبیلٹی کے نظام کو مزید بہتر کیا جائے ایک ہی عدالت ہے اس میں ایک ہی کوریڈور میں ایک جج سب بیٹھے ہوئے ہیں حالہ عدالت میں جو روز تیس سے چالیس مقدمات کا فیصلہ کر کے اٹھتے ہیں اس کے ساتھ وارے کمرہ عدالت میں ایک جج سب بیٹھے ہیں جن کی طبیعت میں نذاکت زیادہ ہے اور وہ دو سے تین یا چار مقدمات کا فیصلہ روز کرتے ہیں تو کیا یہ تضاد نہیں ہے کیا اس پہ بھی اعتصاب نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کیا ایسے عوامل ہیں کہ ایک جج سب اسی کمرہ عدالت اسی جیسے کمرہ عدالت اسی کوریڈور میں بیٹھ کے روز پینتیس چالیس لوگوں کو انصاف فرام کرتے ہیں اور ان کی وہ جو جان اٹھکی ہوتی ہے دس دس سال آٹھ آٹھ سال سے وہ کسی فیصلے پہ پہنچ جاتے ہیں اور دوسری عدالت میں تاریخ پہ تاریخ پڑھ رہی ہے اور ہمارا آئین اور نظام کہتا ہے کہ جنہیں ان کو پوچھا نہیں جا سکتا ان کو ریموو نہیں کیا جا سکتا شاید یہ مسکنڈکٹ نہیں ہے میرے نزدیک یہ مسکنڈکٹ ہے اور اس پہ بالکل اس پہ ایسی قانون سازی ہونی چاہیے کہ اگر آپ ٹیکسپیئر سے آپ کو مراد دی جا رہی ہیں تو آپ کا یہ بھی فرض ہے کہ عام آدمی جس کے لیے یہ سارا نظام کھڑا کیا گیا لیکن انفورشنیٹلی ہم اس کام کو بھول کے زیادہ انرجی جو ہے پولٹیکل پارٹیز کی مختلف سیگمنٹس کی عدالتوں میں لگ رہی ہے اور عدالتوں کو الجھا کے رکھ دیا گیا سیاسی مقدمات میں اور کئی ڈیسیئنز کے حوالے سے بھی مجھے یہ تکلیف ہوتی ہے کہ شاید جو ڈیسیئنز ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل اور لیگل کنسیڈریشن سے زیادہ پولٹیکل کنسیڈریشنز پہ آ رہے ہیں اور موجودہ ڈیسیئن بھی ہے کسی طرح کا ڈیسیئن ہے جس میں مجھے سپیکنگ فور مائسیلف مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آئین تو بہت سادہ لفظوں میں لکھا گیا ہے دونوں پرویئنز میں نے بارہا پڑھی ہیں یہ میٹر میں نے ایک دفعہ آرگیو بھی کیا تھا لیکن جو فیصلہ دیتے ہوئے جو اکثریتی رائے ہیں ان کی جو کنسیڈریشن ہے وہ شاید سیاسی محول کے حوالے سے زیادہ ہیں اور جو سوشل میڈیا پہ ڈیبیٹس چل رہی ہیں یا ٹیلی سکرینز کے اوپر جو چل رہے ہیں ان کو سامنے رکھ کے حالانکہ جو ہمیں پڑھایا سکھایا گیا جو ہمیں تربیت کی گئی وہ یہ تھی کہ جو ججز ہیں وہ صرف اور صرف جو پلیڈنگز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آئین اور قانون کی آئین اور قانون کی منشاہ کے مطابق فیصلے کرتے ہیں اور یہ جو جورسڈکشن ایکسٹینڈ کرنے کا معاملہ ہے اور وہ چیزیں لکھ دینا وہ چیزیں حکم میں شامل کر دینا جو نہ پلیڈنگز کا حصہ ہیں نام و آئین میں موجود ہیں وہ میرے لیے ایک تکلیف چیز ہے